نمشکر آپ دیکھ رہے نکس نلس پریچر اور آپ کے ساتھ میں ہوں رینا واشتو ساسٹ میں ہر گھر کے ہر عصے کو لے کر نیم بتائے گئے ہیں کسی جگہ پر کیا چیز رکھنی ہے اور کیا نہیں اس کے بارے میں بھی بہت وستار سے بتایا گیا ہے گھر کی چھت بہت اہم ہوتی ہے یہاں پر گلتی سے چیزیں رکھ دی جائیں تو یہ پورے گھر کی اور پریوار کی آرتکستی ترقی سکشانتی پر اثر ڈالتی ہے چھت پر رکھا کبار پورے گھر کو نکراتمکتہ سے بھر دیتا ہے یہ گندگی ما لکشمی کو ناراض کر دیتی ہے اور کئی مسیبتوں کا سبب بنتی ہے واشتو کے مطابق کچھ چیزوں کو چھت پر بالکنی میں رکھنے سے بچنا چاہیے گھر بڑا ہو یا چھوٹا ہمیشہ گھر کے سامان اتنا ہی رکھیں جو آپ کے کام کا ہوگی کوئی چیز کبھی نہ کبھی اتمال آئے گی ایسا سوچ کر گھر میں کبھار اکھٹا نہ کریں اکثر لوگ گھر کی چھت پر ایسی ہی انوپیوں کی چیزیں اکھٹی کرتے جاتے ہیں جو ما لکشمی کو سکت ناپسند ہے چھت پر رکھا کبھار گھر میں نکراتمکتہ کو بھی بڑھاتا ہے اور صدسوں کی ترقی کو روک دیتا ہے چھت پر جمنے والی دھول مٹی پیڑوں کے پتے آدھی کوئی گھٹا نہ ہونے دیں چھت کو ہمیشہ صاف سترا رکھیں گھر کی چھت پر بانس جھاڑو جنگ لگا سامان لکڑی یا ٹوٹا انوپیوں کی فانیچر نہ رکھیں یہ سامان چھت پر رکھنا بہت اشور مانا جاتا ہے چھت پر کپڑے سکھانے کے لئے رسی باندھنا ٹھیک ہے لیکن رسی رکھنا اچھا نہیں ہے جیدی آپ کی گھر کی چھت پر بھی رسی کا بندل رکھا ہے تو اسے ترنت ہٹا دیں پرانی کتابیں اکبار کا دھیر بھی چھت پر لگانا ٹھیک نہیں ہے ایسا کرنا مالکشمی کے ساتھ ساتھ وہاں سرستی کو بھی ناراض کر دیتا ہے اگر آپ کو یہ جان کر اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں